اسلام علیکم دوستو میرا نام حسیب انجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ٹیکسٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا بیسٹ سکرین ریکوڈر ہے گیم پلیس کے لیے یا پھر ویسے اگر آپ نے ڈیٹوریوز بنانے ہیں اس چیز کے لیے کون سا بیسٹ سکرین ریکوڈر ہے جو آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے بیسٹ رہے گا تو وہ ایک فلمورا کا نیا ورجن آیا ہے سکرین ریکوڈر کا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپلی گوگل میں ٹائپ کرنا ہے فلمورا اس کے بعد یہاں پر وہ آپ کو فرس پہ اپنی ویب سیٹ شو کرے گا یہاں پر آپ نے کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر اس طرح کا آپ کو کچھ پریویو نظر آئے گا یہاں پر نیچے آپ کو اس نے ڈیٹائل وغیرہ دی ہوئی ہے سکرین شوٹس وغیرہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یوزر وغیرہ جو ہے انہوں نے اپنے کمنٹس وغیرہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے فری ڈاؤنلوڈ کے اوپر یہاں پھر آپ بائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ فور ونڈو ٹین کے لیے ہے ونڈو ایٹ کے لیے ونڈو سیم کے لیے ہے اور میک او ایس کے لیے ہے یہ ونڈو ایکس پی کے اوپر کام نہیں کرے گا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان تین ونڈو کے اندر آپ نے اگر کوئی ونڈو انسٹال کی ہوئی ہے تو آپ پھر ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کریں تو میں اس کے اوپر فری ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کروں گا تو میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دوبارہ فری ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو آپ کی ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ آپ کو سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے یہاں پر کیپ کے اوپر کر دینا ہے تو یہ آپ کی ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے ایک ایم بی کا ہے کیونکہ یہ اون لائن انسٹالر ہے آپ کو نیٹ کی ضرورت پڑے گی جب بھی آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اگر آپ اس کا آف لائن ورژن چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکریپشن کے اندر اس کا بھی لنک مل جائے گا آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپلی اس کو اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو آف لائن ورژن ہوگا وہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور ابھی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے دوسرے پروگرامز کی طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کس طرح انسٹال کریں گے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پر ابھی اس طرح کا آپ کے سامنے آئیکن کریئٹ ہو جائے گا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کو اوپن کر لوں گا تو یہاں پر اس طرح کا آپ کو پریویو نظر آئے گا پھر مورا سکرین یہاں پر آپ کو گیٹ سٹارٹڈ کوک کیپچئر یہاں پر ابھی آپ کو تین اوپشن دے رہا ہے گیٹ سٹارٹڈ کا ویڈیو کوک کیپچئر مطلب کہ آپ ریکوڈر کے اوپر اوپن کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ویڈیو ایڈیٹر کو اوپن کرنا چاہتے ہیں پہلے میں آپ کو ریکوڈر اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس طرح کا آپ کو کچھ ریکوڈر نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ سیٹنگز کے اندر جا سکتے ہیں یہاں پر آپ فریم ریٹس کو ون ٹونٹی ایف پی ایس سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی سکرین ریکوڈر ہے سب سے زیادہ ایف پی ایس میں ریکارڈ یہی کرتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیٹنگز کے اندر ایک سو بیس ایف پی ایس فریمز جو ہوتے ہیں ان کو کیپچور کر لیتا ہے اگر آپ نے گیم پلے کوئی ریکارڈ وغیرہ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو سیلٹ کر کے اور یہاں پر فریم ریٹس کو جو ہے کر لینا ہے اور جونسی آپ کی گیم جو ہے وہ رننگ کر رہی ہوگی آپ نے اس کو منیمائز کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اوپشن دکھا دے گا یہ میں نے اس لیے مجھے دکھا رہا ہے کیونکہ یہ والے منیمائز کیے ہوئے ہیں یہاں پر اوڈیو کے اندر آپ کو آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ اوڈیو کیپچور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کیپچور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیپچور پر کر دینا ہے ورنہ آپ ڈونٹ کیپچور کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے مائک انپوٹ جو ہوگا وہ آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے جو ان سے بھی اس مائک آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر اگر آپ کیمرے کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں چوزہ کیمرہ یہاں پر میں نے کوئی بھی ویب کیم وغیرہ نہیں لگایا اس لیے مجھے نوٹ اویلیبل دکھا رہا ہے تو آپ جو ان تھا بھی اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں آپ کو یہ بھی فیسلیٹی ہے کہ آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں اڈوانس کے اندر آپ کو اور اس کی ہوٹ کیز وغیرہ مل جاتی ہیں کہ آپ ایک ٹین کو دبا کر اس کو سٹوپ کرنا چاہتے ہیں ریزیوم کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری آپ اس کو کیز وغیرہ کو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ جی پی ایکسلاریشن مطلب کہ ایف پی ایس وغیرہ آپ کی کورنر کے اندر آپ کو دکھا دے گا save recording مطلب کہ کہاں پر اس کی جو recordings ہوں گی وہ save ہوں گی تو menu کے اندر یہاں پر آپ کو go to editor مطلب کہ جہاں پر آپ کی photos وغیرہ edit ہوگی تو اس طرح آپ کو یہ editor نظر آئے گا یہاں پر اگر آپ نے کرنا ہے یہاں پر آپ new project کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے import media files وغیرہ import وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ timeline کو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو آپ کی ویڈیو کا preview نظر آئے گا یہاں پر آپ کے projects وغیرہ نظر آئیں گے یہاں پر یہ آپ کی timeline ہے جہاں پر آپ editing وغیرہ کریں گے تو یہ بہت ہی کمال کا software ہے میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ بھی یہی choose کریں اپنی ویڈیو editing کے لئے اور ویڈیو recording کے لئے بہت ہی اچھا software ہے camtasia سے بھی زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ اس کے اندر جو آپ کو fps ملتے ہیں کافی high مل جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ پر پسند آئی ہوگی میرے چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل کا icon ہوگا اس کو ضرور دبالیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو upload کروں تو آپ کو notification مل جائے thanks for watching اور اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ